تم اس حد تک چلی جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتی اگر امی کو پتا چل جاتا تو جیتے جی مر جاتی میری محبت بہت مضبوط ہے اتنی کمزور نہیں ہے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ مجھے اور وہ بھی اس جنب پر جس کی میں قصور بات بھی نہیں احسان فراموش رامے میں فلک جسے اپنے ذات کے علاوہ کسی کی برواہ نہیں ہے اب کبیر کی دولت ختم ہونے کے بعد اس کا دل نہیں ہے وہ کبیر کے ساتھ رہے مگر بچے کی مجبوری کی وجہ سے اسے ابھی رہنا پڑے گا مگر بچہ ہونے کے بعد فلک کبیر کے ساتھ ایک میٹ نہیں گزارے گی تب تک وہ حمزہ سے اپنے تعلقات بنا چکی ہوگی اب فلک کی نیت حمزہ کو دیکھ کر بگڑ چکی ہے اس لئے اب اس کا کبیر سے بھی دل اٹھ گیا ہے اب حمزہ اور نوال کی شادی تو نہیں ہو سکتی حمزہ کو اندازہ نہیں تھا نوال اس کی چھوٹی سی بات بھی نہیں مان سکتی اب رہی صحیح قصر فلک نکال دے گی وہ حمزہ کو نوال کے اقلاف کر دے گی حمزہ اور اس کی ماں تو فلک کی باتوں پر اس لئے بھی یقین کر لیں گے کہ نوال کی بہن یہ سب کچھ بتا رہی ہے تو جھوٹ کیسے بول سکتی ہے مگر فلک تو اپنا کام صدا کر رہی تھی مگر اس کے بعد فلک اب حمزہ کے سامنے مسلوم بنے گی اسے کہے گی اس گھر میں اب میری کوئی عزت نہیں ہے اس گھر میں کوئی بھی میرا خیال نہیں رکھتا کبیر بھی مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ایسی باتیں کر کے فلک حمزہ کو امپریس کر لے گی تب حمزہ فلک سے شادی بھی کر لے گا اپنی ہی بہن کو حمزہ سے شادی کرتے دیکھ کر نوال کے دل پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ فلک جیسے کودگرس لڑکی کو نہیں ہو سکتا اب فلک کی نظر حمزہ کی دولت پر ہے مگر رہسان فراموش فلک کا لالچ اسے لے ڈوبے گا اپنے ہی بہن کا گھر خراب کر کے اسے کچھ حاصل نہ ہوگا کیا حمزہ کو فلک سے ایسے شادی کرنی چاہیے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور مزید ٹراما ریبیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا